آج کل اس کے اوپر بہت زیادہ کام اور آرثرائٹس کے اندر ایسے کچھ ارلی ریزلٹس میں ان کا وائٹ سپریڈ یوز جو ہے وہ ریکمینڈڈ نہیں پیشنٹ سیلیکشن سب سے زیادہ ضروری ہے بائیلوجکس ہمیں سیل تھرپی سے بھی حاصل ہوتے ہیں جس کے اندر پیلوک کی بون یعنی کہ ہپ بون سے کچھ حاصل ہونے والے سیلز جنہیں کہ ہم ایسپریٹ کر کے لیتے ہیں اور پھر ان کو جہاں کہیں ان کی ضرورتی ان کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی اب کافی پاپلر ہو رہے ہیں اگرچہ اس میں ان کو حاصل کرنا ایک تھوڑا سا ایشو ہے کیونکہ انہیں کافی وائٹ بور نیڈل پیشنٹ کے اندر ڈالنی ہوتی ہے اور اس سے آنے والے پرادرس کو اس کے بعد سیپریٹ بھی کیا جانا چاہیے اور ان کا استعمال ابھی بھی کافی حد تک لیمیٹڈ ہے تو بائیلوجکس کی ایک اور فارم سیل بیسٹ تھیرپی بھی ہے جس میں کہ ہم میزنکیمل سٹرومل سیلز کو لے کے اور ان کو لیب کے اندر مختلف طریقوں سے انہانس کروا کے جہاں کہیں ان کی ضرورت ہو اور ان کو استعمال کرتے ہیں یہ میزنکیمل سٹرومل سیلز علاقے دیئے ہوئے ایک ایسے میجک سیلز ہیں جو کہ ہمارے تقریبا ہر ٹیشو میں مختلف مقدار میں موجود ہیں بلک خصوص بلڈ بیسلز کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ بون میروں میں بھی یہ اپنے آپ کو مختلف سیلز کے مختلف ٹیشوز میں مختلف انوائرمنٹس میں ضرورت کے مطابق بدل لیتے ہیں اور ان کے اندر ہیلنگ پاور بھی کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کا ایک مسئلہ کہ جہاں کہیں سے بھی ان کو لیا جانا چاہیے جس میں سب سے کامن ہمارے لیے ہمارا پیلویس ہے اس میں پیلویگ بون سے ان کو لیا جاتا ہے اس لیے اس میں لینے کے لیے جس ہم سوئی کا استعمال کرتے ہیں وہ کافی بڑی ہے اور کافی پین فل پروسس ہے اس کی مختلف فائن یا انہانسٹ قسم کی فارمز ہیں جس کے اندر بعض دفعہ بعض سیلوں کو لے کے ہم لیب کے اندر کلچر کرتے ہیں ایک مخصوص قسم کے سیل لینیش کو بہت زیادہ مقدار میں حاصل کرنے کے بعد جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ان کو ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے اورتو بائی لاجکس کا ٹرومن اورتو پیڈکس کے کن کن امراض میں کیا کیا رول ہے سب سے کامن چونکہ ہمارے قطعے کے اندر نی آرثرائٹس ہے اس لیے نی آرثرائٹس کے اندر ان کو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ کیا اورتو بائی لاجکس سٹیرویڈز کا متبادل ہیں یا کیا یہ سٹیرویڈز سے بہتر ہیں یا پھر ان کو سٹیرویڈز کے ساتھ ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے یہ ایک اہم موضوع ہے اور یہ اب میری باقی کا ویڈیو کا بہت سا حصہ میرے جونئر ڈاکٹرز کے لیے ہوگا اس سے پہلے کہ میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا یہ بتاتا چلوں کہ اس میں آرثرائٹس کے علاوہ مختلف قسم کے ٹینڈنائٹس یا پھر مختلف قسم کے سائنویل ڈیزیزز کے اندر اورتو بائی لاجکس کو استعمال کیا جا یہاں کہیں بھی انفلمیشن ہو وہاں پہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ریسنٹلی میرے پاس ایک ایسے پیشنٹ آئی جن کو یہ ایڈوائز دی گئی تھی کہ آپ اپنے گھٹنے میں آرثرائٹس کے لیے بیق وقت سٹیروائڈ اور اورتو بائی لاجکس کا انجیکشن لگوائیں جو کہ اگر دیکھا جائے تو theoretically speaking بلکل ٹھیک نہیں ہے سٹیروائڈ ایک سٹرونگ انٹی انفلمیٹری دوائی ہے اور ایک چیز جس کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایمرجنسی میں یوز کی جانی چاہیے اس کو ہم ایک طرح سے اپنے بینک بیلنس سے تشبیح دے سکتے ہیں جس کو صرف بہت ہی ڈائر سیچویشن کے اندر استعمال کرنا چاہیے اور یاد رکھئے کہ سٹیروائڈ کا جو انجیکشن ہم جوڑوں کے اندر لگاتے ہیں وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے جوڑوں کے آرثرائٹس یا گھسنے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقتی طور پہ درد بہتر ہو جاتی ہے لیکن چند ماہ کے بعد جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو درد اس کے بعد یا آرٹریکلر پروسس کا ڈیمیج جو ہے وہ ایک اگلے سٹیپ پہ جا کے ہمارے سامنے آتا ہے اسی لیے ینگ پیشنٹس کے اندر سٹیروائڈ کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کیا جانا چاہیے اور مریض کو اسی اس کے بڑی واضح طور پہ انسٹرکشنز دینی چاہیے کہ یہ ایک ٹائم بائنگ میجر ہے اس میں ہم مریض کے آرٹریکلر سرفیس کے ڈیمیج کو ٹھیک تو بالکل نہیں کر سکتے لیکن ہم صرف کچھ عرصہ یا کچھ وقت خرید سکتے ہیں تاکہ اس کا دیفنیٹیف ٹریٹمنٹ جو کہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہے اس کی طرف جب مریض جا رہا ہے تو اس میں کچھ اس کا وقت آسانی سے گزر جائے ایک اور چیز جو میں اپنے جنئرز کے لیے اس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ایک سلو پروسس ہے اس میں باڈی نے اپنے آپ کو ہیل کرنا ہوتا ہے اگر کچھ لوگوں کے لیے یہ افیکٹیو ہو اور اس ہیلنگ پروسس میں ٹائم لگتا ہے اس لیے یہ سٹیروائڈ سے ایک طرح سے مختلف ہیں کہ یہ ایک سلو ایکٹنگ طریقہ علاج ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے رائٹ پیشنٹ کی سیلیکشن بہت ضروری ہے جس کے اندر اس چیز کا خیال کیا جانا کہ میریز کو جو پین ہو رہی ہے وہ کیا اس کو اس کے جوائنٹ کی آلائنمنٹ یعنی کہ میل آلائنمنٹ سے ہو رہی ہے یا پھر اس کو مائکرو انسٹیویلیٹی کی پین ہے یا بون کنجیشن ہے یا پھر اس کو پیری آرٹیکل و سافٹ ٹیشیوز میں ہونے بلی انفلمیشن کی پین ہے اور اس کے مطابق ہی پھر اس کو آرثو بائیلوجکس یا سٹیروائڈ یا پھر دوسرے جو طریقہ علاج ہیں ان کی طرف گائیڈ کرنا چاہیے نی کے اندر بہت کامن پرابلم جو ہمیں ینگ اور خاص طور پر سپورٹس پیپل کے اندر نظر آتی ہیں وہ ان کے ایسیل انجریز یا ایسیل رپچرز اور اس کے ساتھ ساتھ منسکل انجریز کی صورت میں نظر آتی ہیں منسکلز کو ہم جب بھی ریپیئر کرتے ہیں تو اس وقت کچھ سٹیڈیز ہمیں ایسی ملتی ہیں جس کے اندر آرثو بائیلوجکس کے کچھ فائدہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہو آرثو بائیلوجکس کے اندر اس کا رول زیادہ ہے اور آرثو بائیلوجکس سے فائدہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو جوڑوں کے آرثو بلخصوص گھٹنے یا کندے کا مسئلہ ہے اور وہ درد والی یا دویات والی سٹیج سے آگے گزر چکے ہیں تو پھر ان کو آرثو بائیلوجکس کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن آیا آرثو بائیلوجکس آپ کے لیے ہیں یا نہیں ہیں اس کا فیصلہ آپ اپنے آرثو پیڈک سرجن پر چھوڑ دیجئے اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کوئی ایسا کی پرابلم ہے تو آپ اپنے آرثو پیڈک سرجن سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو گائیڈ کیا جا سکے کہ اس سٹیج کے اوپر آپ کے لیے کیا علاج سب سے سوٹیبل ہے شکریہ